موسیقی اسلام علیکم ایون ٹیوی کے علاقائی بلٹن کے ساتھ میں حسن بن نصیر آپ کو بتائیں میں زفرگڑ کے ایک علاقہ حسن پور ترند کا جس کی بستی کچھے میں کچھ شہر پسند اناثر نے ایک شخص کے مقام کو آگ لگا دی جس میں جنوروں کے لیے بھوسا اور اپنے استعمال کے لیے گندم زہیر کی ہوئی تھی آئیے متاثرہ شخص کی زبانی سنتے ہیں کہ کیا وقوع رونما ہوا ہے میرے ناثرہ شخص کی زبانی سنتے ہیں میں حبیب کاندھا پوترہ ہوں کچھے دی رہا ہنا ناثرہ موزا حسن کو ترند ہے وزیر مجید مشتاق میرے مکان کو بھال آڈی کے نے ہیکسا ہوئی منہ گھون ہوئی دانے ہم تول کو ٹھا 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 کرائی چٹرول تھاٹھ کے بھال آڈی کے نے رات کو بان پھائی سے کالما کرنی کے پولیس سے یہ مدعی کو نال چاہ گئے دعائیں کو بھال آنے کو نال چاہ گئے میں کو نال چاہ گئے اس نے تھانے بانتے میں کو بلہار کرتے ہیں سیاست کی وجہ سے دعائیں کو کرتے ہیں ایکسا ساتھ کرتے بلہار دیتے ہیں تو ساکو زمانت کراتے ہیں ایف ہیار کرا لیتے ہیں سادھے ہوتے دباؤ لیتے ہیں سادھے ہی زمانہ تھی گئے سادھے ڈی پی ایف سادھا کو انصاف کرو میں غریبا ہم میرا پی اوپر افراد تھی گئے لہذا یعنی کہ میری کوئی اپیل ہے میری اپیل دیتی میں میں کوئی اپیل دیتی میں میں کوئی انصاف ملا چاہیے چاہیے میرا کوئی کہن اس والے سوا میں غریبا ہم میں یتیما روز میں کوئی مرینن خوٹینن میں کیتہ ہوں اپیل دی میں بار بار میں اپیل کرنا بیٹا ہوں میں کوئی انصاف دیتا ہوں انہیں نے قانونی کاروائی کی تھی انہیں گفتار کرنا چاہیے وزیر، مجہد، مشتاق گفتار کرنا چاہیے انہیں میرے مکان کو بھا لڑتی ہے اور میرے مکان بھون سارگے بلکل میری کشہ کانی بھون لنگرین سٹان دیمہ کی دے بنا لہذا یعنی کہ میری اپیل ہے ڈی پی اے سب میرا انصاف چاہیے چاہیے نحر اپر چناب پر ڈور پھر نے سے دو افراد اور ایک راہی کی شدید زخمی ہو گیا ڈیسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق ایک پر افراد کو تشویشناک حالت میں ڈی ایچ کے سپتال منتقل کر دیا گیا اہلی علاقہ کا کہنا تھا کہ گجراوالا تھانہ عروب کے علاقہ میں ملزمان روزانہ نحر اپر چناب کی پٹری پر پتنگ بازی کرتے ہیں ایسے چو عروب نے اپنی ٹیم کے نماحی گوہوں باغیوال ٹبا میں پچاس سالوں سے نجائز قابض اسماعیل پارٹی کے درزنوں مسئلہ مرد و خواتین نے ریبینی و عملہ اور پولیس کو عدات حکامات کی تقنیق سے روپ دیا حقیقی مالک اور وائز تصمیم کیے گئے قابض پارٹی کی شدید فائرنگ لاتھیوں اور ڈندوں کا بے دریئر استعمال قبضہ لینے آئی پارٹی کے متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے شدید گرمی اور بجلی کی لو شیڈنگ کے باعث سیبل اسپتال سجاول میں ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل عملے کا جنریٹر اور پینے کے پانی کی سہولیات نہ ملنے کے حلاف اور پی ڈی کا بائیکارٹ کر کے ایڈمنیسٹریشن بلوک کے سامنے تجاجی مظاہرہ کیا گیا بجلی کی لو شیڈنگ کی وجہ سے اسپتال میں آنے والے مریضوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سیبل اسپتال سجاول میں جنریٹر بند ہونے کی وجہ سے کچھ دن قبل ڈاکٹر علی شروع میں ہوش ہو گئے تھے ڈی ایچ او حج سجاول اور جل انتظامیوں سے مطالبہ کیا ہے پھوری طور پر ہسپتال میں بجلی اور پینے کے پانی کی سہولت پر ہام کی جائے ہمیں وزید دشواری سے بچایا جائے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیرے تمام پنجاب سپورٹ بورڈ کے اشتراز سے شاہ کورٹ میں ہونے والا بابا کورو نانک ہاکی ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا شاہ کورٹ انٹرنیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ہونے والے ٹورنمنٹ میں ملفر سے سولہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں تتاہی میچ میں ہم سایا مالک بھارت سے آئے ہوئے ہاکی کے معروف کھلانیوں سردار اکوال سنگھ اور سردار اموالک سنگھ نے بھی خصوصی شرکت کی جبکہ شاہ کنگ کے ایک بڑی تعداد ہاکی ان مقابلوں سے ہوگ لطپندوس ہوئی ایونٹ کے دوسرے روز آج بھی چار میچ کھیلے جائیں گے کنگری احمد پور شہر کے لڑک محلہ کا مکین مزدور ریاض احمد لڑک تجمیز پیل ہونے کی وجہ سے بستر پر بیاروں مددگار پڑا ہے گھر والوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاج پر گھر کا سارا سمان بیچ کر علاج پر لگا دیا ہے ایک ہفتے میں دو بار ڈلائسز ہوتی ہے جس کا حرچہ اٹھانے کے لئے مسیح کا منتظر ہے اس موقع پر گھر والوں نے نیم مخیر حضرات سے افیل کی ہے کہ علاج کے لئے مدد کریں تاکہ ٹھیک ہو کر اپنے گھر کا حرچہ اٹھا سکے رحیم یار خان کے ڈپٹی کمیشنر خورم پردیس کی ڈی پی او امران احمد ولی کے حمراج زلی امن کمیٹی جلاس کی صدارت محرم الحرام کے دوران امن و امان وزبی امان امنی برقرار رکھنے کے اطماعات کا جائزہ لیا رحیم یار خان میں محرم الحرام سے قبل جلی تحسین سطح پر کنٹرول روم ٹائم کرنے کی ہدایت کی گئی جلوسوں کے ساتھ ضروری عدویات ڈاکٹرز سٹاس کے موجود ہی عقینی بنائی جائے گی اسٹسسٹنڈ کمیشنر ایس ڈی پی او منبران امن کمیٹی جلوسوں مجالس کے ساتھ روابط میں رہیں گے انصداد منشیات کے عالمی دن 26 جون کے موقع پر ٹرافک ایڈوکیشن ونگ سیالکورٹ نے ایڈیشنل آئی جی ٹرافک ٹرافک پنجاب مرزا فاران دیکھ کے حسوسی ہدایت پر ڈسٹرک ٹرافک آفیسر سیالکورٹ کی زیرنگرانی اینٹی پورس کے ساتھ ملکا منشیات کے خلاف اگاہی واغ کا انعقاد کیا جس کا مقصد عوام الناس میں منشیات کے استعمال کی حوصہ شکمی اور اس کے نقصانات سے اگاہی دینا تھا حویلی لکھا حدساحتہ اگوا برائے تاوان کا ڈراما اختتام پذیر حدساحتہ موفی کو پلیس نے برامت کر لیا تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں شاہد سعید بٹو جی پتھان کورٹ حویلی لکھا کے ریشی محمد آصف نے تھانہ حویلی لکھا میں روان ماں کی تیز طریق کو درخواست دی کہ میرا بانجا جس کا نام حافظ ناصر ہے جو مولا پارسا کلونی حویلی لکھا کی مسجد کا خادم ہے جسے ناملوم افراد نے اگوا کر لیا ہے اور گھر کے موبیل نمبر پر ورس ایپ کال کر کے نو لاکھ روپے توان کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پر ایس ایچو تھانہ حویلی لکھا اجاز عمد بٹی نے فوری ایف آئی آر کا اندراج کروایا اور مغوی کو باز یاب کروانے کے لیے پولیس پارٹی تشکیل دے کر جدید ٹکنالوجی کے ذریعے مغوی کی تلاش شروع کر دی شبہ روز کی محنت کے بعد پولیس تھانہ حویلی لکھا نے گزشتہ روز خود ساختہ مغوی آفظ ناصر کو لور سے برامد کر لیا تفتیش کے بعد انکشاف ہوا کہ موصوف آن لین گیم تین پتی گولڈ پر ڈیڑھ لاکھ روپے کا جواہ ہار گیا تھا جس پر اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے آفظ ناصر نے خود ساختہ اگوا برائے توان کا ڈراما رچایا خودی موبیل پر وائس چینجر لگا کر اپنے گھر والوں کو کال کر کے نو لاکھ روپے توان کا مطالبہ کرتا رہا بلاخر اس خود ساختہ اگوا برائے توان کا ڈراما کو پولیس تھانہ حویلی لکھانے بے نکاب کرتے آفظ ناصر کو برامد کر لیا آئی جی کی جانب سے جلاس میں مباشینا طور پر گالی دینے پر ایس پی سیکیوٹی ڈیویشنل کازم لکوی دل برداشتہ ہو گئے آئی جی پولیس نے میٹنگ میں اپنے ماتحہ تفسر کو نہ سبا الفاظ سے مخاطب کیا بلکہ ماتحہ تفسر کے خلاف پرچہ دینے کی بھی دھمکی لی متاثرہ ایس پی نے اسلامباد میں مزید کام کرنے سے معصد کر لی ماتحہ تفسر نے ڈی آئی جی آپریشنز علی رضا کو حد لکھ دیا کہ اسلامباد میں مزید کام نہیں کر سکتا حد کام مطن افسر کی حدمات بہت جلد پنجاب پولیس کے حوالے کی جائیں گی ایس ایس پی دادو ڈاکٹر سمیولا سمرو کے ہدایت پر دادو پولیس کی منشیات فروشوں اور مفضور ملزمان کے خلاف کارمائیاں جاری ہیں تھانا دادو اے سیکشن پولیس نے چر سمیت ایک منشیات سپلائر کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا تھل کے تھانا اے سیکشن کی حدود جیکاباد سے بکشاپور جانے والی تیز رختار کار کھائی میں جا گری جس کے باعث بکشاپور کا رہائشی یار محمد دنگ کی موقع پر جا بھاک ہو گیا جبکہ رہیل مریم خاتون اور دیگر شدید زخمی ہو گئے لاش کو پوس مارٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر کے زخمی ہونے والے ملزخموں کو تیبی امداد کے بعد بکشاپور روانہ کر دیا گیا پنجاب پور اتھارٹی سے مزر صحت انٹوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی ترجمان کھور اتھارٹی کے مطابق تین ہزار چھ سو پنگس زیادہ اور بدبودار انٹے طلب کر دیا گئے گودام مالکان کو تیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا کاربائی سبحان سٹی ساہی وال میں انٹوں کے سٹور میں کی گئی انسپیکشن کے دوران سٹور میں بدبودار اور فنگس زیادہ انٹے پائے گئے نیو سٹوڈیو سے پھل بہت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے ای بان ٹیو